حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضہ شیعر خدا قدرم اللہ تعالی وجہو الكریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کا فرمان عظیم ہے جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی غروبِ آفتاب سے ان چودہ شعبان کے غروبِ آفتاب سے آسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر تلو ہو جائے تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو شب برات کتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری رات اپنے بندوں کو خود اپنے کرم سے ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے روزی طلب کرنے والا آ جائے کہ اس کو روزی دے دوں مصیبت زدہ مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کو اس کی مصیبت دور کر دوں آفیت دے دوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس رات سے کمہ کمہ کوہو برکات حاصل کر لیتے ہیں مٹھے پیٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور اسلامی بینو شب برات میں اعمال نامیں تبدیل ہوتے ہیں لہذا ممکن ہو تو چودہویں شابان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو چودہ شابان کو قصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں اس طرح بھائیوں کو چاہیے کہ نفلی اعتقاف کی نیت سے ٹھیر جائیں مسجد میں نفلی اعتقاف کر لیں اصر کی نماز سے اصر کے بعد دار نہ نکلیں کہ مغرب کے بعد غروبِ آفتاب کے بعد آمال نامیں تبدیل ہوں گے تو آخری لمحات جو ہیں آمال نامیں تبدیل ہونے سے پہلے جو ہیں آخری لمحات وہ مسجد کی حاضری اور اعتقاف اس میں لکھا جائیں